السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قارین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی عنوان ہے سونے سے پہلے کا ایک خاص نبوی عمل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سونے کے لئے بستر پر جائے تو پہلے کسی چھوٹے سے کپڑے سے بستر کو جار لیا کرے خاص طور پر سردیوں میں بالخصوص احتمام کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر میں کیا چیز گس گئی ہو یعنی کیڑے مکوڑے یا پھر کوئی زہریلی چیز بھی بستر میں داخل ہو سکتی ہے جیسے سردی میں حشرات الارض پناہ ڈونتے ہیں پھر جب بستر کو جار کر سونے کا ارادہ کرے تو لیٹتے وقت اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہے یا اللہ آپ کا نام لے کر میں نے اپنا پہلو اس بستر پر رکھا اور آپ کے نام سے ہی اس کو اٹھاؤں گا اگر آپ میری جان کو روک لیں یعنی میں سو کر دوبارہ نہ اٹھ سکو نیند میں ہی موت آ جائے تو اس پر رحم کیجئے گا اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یعنی مجھے نیند سے بیدار کر دیا اور مزید محلت عطا کر دی تو میری جان کی حفاظت کیجئے گا جس طرح آپ صالحین کی حفاظت فرماتے ہیں یعنی جملہ آفات اور شیطانی حملوں سے مفہوم حدیث صحیح الوقاری وقارین اور سامین ہمیں بھی چاہیے تم سونے سے پہلے اپنے بستروں کو جھاڑ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا